پیشیوں کا دن موجودہ سپہ صدار جب وہ ڈی جی آئی سائی تھے تو انہوں نے امران نیازی جو چکتے ہیں وزیراعظم تھے ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ مضارمہ کرپشن میں ملوث ہے یہی وجہ تھی کہ ڈی جی آئی سائی جنرل آسم منیر کی ٹرانسفر کی آپ کی اہلیہ کرپشن میں ملوث ہے آرمی شیف جنرل آسم منیر نے بطور ڈی جی آئی سائی امران خان کو آگاہ کیا یہ بات پسند نہ آئی تو امران نیازی نے جنرل آسم کا تبادلہ کر دیا بلا خوف تردید کہتا ہوں امران نیازی نے جنرل آسم منیر کے بارے میں جھوٹ بولا وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسیمبلی میں خطاب ملے فوجی تنصیبات پر حملے ملت دشمنی نہیں تو کیا ہے شر پسندت سے رعایت کی تو ملت نہیں بچے گا کوئی نیا قانون نہیں بنا رہے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت ہی چلیں گے جنہوں نے اس قوم کے شہیدوں اور غازیوں کی بے ہندی کی ہے یادگاروں کو پاؤں تلو رودہ ہے قائد آزم ہاؤس کو جا کے وہاں پر اس کو راک بنایا ان کو قانون اور آئین کے کٹیرے میں کھڑا کرنا ہوگا ان سے رعایت برتی گئی تو میرے موں میں خاک یہ ملت نہیں بچے گا سیولین تنصیبات ہیں وہاں پر اینٹی ڈیرسٹ ایکٹ کے تحت مقدمے جلا گیا اور جو فوجی تنصیبات وہ آرمی ایک تحت چلیں گے آرمی چیپ کا کہنا ہے مضبوط فوجی مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی زامن ہے شہدہ کی قربانی اور غازیوں کی خدمات سرمایہ افتخار ہیں آگ فوج کا ہر جوان تاثبات سے بالہ تر ہو کر فرائض نباتا ہے شہدہ اور غازیوں کے عزاز میں جی ایش کیوم تقریب سپہ سالان افسروں اور جوانوں کو عزازات سے نوازا قومی اسملی میں نومعی کے واقعات کے خلاف متفقہ مضمتی قرارداد منظور قادر آسف نے کہا امران خان نے اب تک نومعی کے واقعات کی واضح مضمت نہیں کی یہ شخص کسی کا وفادار نہیں تمام حربیں ناکام ہوئے تو ایبسلوٹلی نوٹ بیرونی سازش اور سائفر سے یوٹرن لے لیا اب امریکی رکنے کانگریس سے مدد کے لیے منت سماجت کر رہا ہے وزیر دفاع نے آوڈیو لیگز کمیشن پر پی ٹی آئے کے اعتراضات مسترد کر دیئے بولے آوڈیوز کی شراغت کے بعد اصل چہرے بے نقاب ہوں گے ریڈ لائن کروس کرنے والوں کو نتائج کا علم نہیں تھا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی پروگرام ریڈ لائن بیٹلت میں گفتگو بولے پی ٹی آئے قیادت لوگوں کو اکساتی رہی عمران خان خود منصوبہ بروے کار لاتے رہے آوڈیو لیگز کا تحلقہ کمیشن نے کام شروع کر دیا حکومت سے تمام ریکارڈنگز، ٹرانسکرپٹ سمیت بودھ تک طلب کارروائی اوپن ہوگی حساس معاملہ سامنے آنے پر ان کیمرہ سماعت ہو سکتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کمیشن کسی جسٹ کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے اور نہ کرے گا سپریم ڈرڈیچل کاؤنسل کے دارے اختیار میں مداخلت نہیں کریں گے گواہوں کی عزت کریں گے تحریری حکم نامے کے مطابق کمیشن متعلقہ افراد کی ادم حاضری پر سخت اقنامات کے لئے بائی اختیار ہے کمیشن کے سامنے پیش ہونے والے ملزم نہیں ہوں گے نہ ان سے ملزمان جیسا سلوک کیا جائے گا تحریک انصاف نے آڈیو لیکس کا تحقیقاتی کمیشن اور ملک بھر میں آرٹیکل 245 کا نفاظ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا بابا روان کہتے ہیں کمیشن کے ٹی او آرز ناقص ہیں سپریم کورٹ چیف جسٹس کے ذریعے کمیشن بنائیں عدالت سے فون ٹیپنگ کی تحقیقات کا مطالبہ نو بے اک کے بعد پی ٹی آئی ٹوٹ پوٹ کا شکار چوزی وجات حسین نے چوزی شجاعت سے ہاتھ ملا لیا پرویز الہی کو بھی گھر واپسی کا مشورہ دے دیا سابق وزیر مزمی امور پیر سعید الحسن شاہ اور پی ٹی آئی مغربی پنجاب کے صدر فیض اللہ کا موقع نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی کے صدر نے پارٹی شیئرمند کا بیانیہ مسترد کر دیا چوزی پرویز الہی کہتے ہیں امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں فوج ہمارا اپنا ادارہ ہے کوشش رہی ہے فوج اسٹیبلشمند کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں آٹھ مہیکو تحریک انصاف کے گیارہ رہنما میرے گھر پر موجود تھے فیصل وارڈا کا انکشاف پروگرام نظیم ملک لائب میں بولے تمام افراد کو قیادت کی جانب سے ہدایت تھی کہ آئی س آئی کی ہیڈکورٹرز جانا ہے نو مہیکی کیسز یاسمین راشی تین وزا جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے نہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے حکم پر اڈیالا جیل سے رہا شینی مزاری پھر گرفتار فیاض الحسن چوہان کی نظر بندی کل ادم قرار پشاور میں ریڈیو پاکستان پر حملے کا مرکزی ملزم موسیٰ خان گرفتار سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ بیرن ملک والوں کے لئے ریڈ نوٹسز جاری نو مئی یوم سیاہ ہے نہ قابل قبول ہے پاک فوج سے اظہاری ایک جیتی کے لئے شہر شہر ریلیا لوگوں کی بڑی تعداد سرکوں پر نکل آئی پاک فوج کے حق میں دارے امزہ شہباز کی آدگار شہدہ پر حاضری بولے نو مئی نے عوام کو دلوں کو زخمی کیا عمران نیازی کی فتنہ سیاست کو دفن کرنا ہوگا مزیر خزانہ ایساگڈار کی زیر صدارت بجٹ سے متعلق اجراس ایف بی آر کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا ایساگڈار نے کہا حکومت کاروبار اور عوام دوست بجٹ پیش کرے گی نیا بجٹ ملیشت کے تمام شعبوں کے لئے خوشحالی لائے گا سپریم کورٹ الیکشن کی تاریخ دینے کب مجاز نہیں چار اپل کے فیصلے پر نظر ثانی کریں پنجاب میں انتخابات کی عدالتی تاریخ پر وفاق اور پنجاب ہم آواز سپریم کورٹ میں الگ الگ جوابات مگر موقف ایک پنجاب حکومت نے نو میں کا حوالہ دیا بتایا سوپے میں سیکیورٹی حالات تبدیل ہو گئے سیاستدان تباہی کے بجائے بہتری کی تدبیر اپنائے معاشی بہران سنگین تر ہو گیا کڑائی جاری رہی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا امیر جماعت اسلامی صرحات الحق کہتے ہیں عوام ووٹ کی طاقت سے ظالموں کا اتصاب کریں نئے انتخابات پرانی مردم شماری پر ہوں گے الیکشن کمیشن کا فیصلہ تیاریہ شروع کر دی الیکشن میں ساڑھے بارہ کروڑ ووٹرز حقی رائد ہی استعمال کریں گے ساتھویں مردم شماری کے ابتدائی نتائج بھی جاری پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ پشانوے لاکھ سے بڑ گئی حکام کے مطابق پاس سال کے دوران ملک کی آبادی میں چار کروہ اٹھارہ لاکھ بیاسی ہزار افراد کے اضافہ ہوا یہی رفتار رہی تو پاکستان جلد آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا کراچی کے لاخر ایفنس پر گدشتہ سال پولیس اہلکار عبد الرحمن تو قتل کرنے والا ملزم سویڈن سے پکڑا گیا خورم نسار کو قانونی کاروائی کے بعد کراچی منتخل کیا جائے گا شرق پور میں ٹریکٹر ٹرولی کے موٹر سیکل کو ٹکر حادثے میں میاں بیوی جان بہاک ریسکیو کا مطابق حادثہ قادر آباد گرنڈ اسٹویشن کے قریب تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ایران نے علی رضا انعائیتی کو سعودی عرب میں اپنا سفیر وقرر کر دیا عرب میڈیا کے مطابق ایرانی ایرائیتی وزار خارجہ میں موامن کے طور پر کام کر چکے ہیں ایران کی وزارت خارجہ میں عرب خلیچ امور کے ڈائریکٹر جان اور وزیر آزم شہباز شریف نے کلٹا میں ناسل گیمز کا افتحہ کر دیا یارنگرنگ ناسل گیمز میں ملک بھر سے سات ہزار کھلاڑی شریف اختتامی تقریب تیس میں ایک ہوگی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سبا میں ہوں جواد کمال ہیڈائنز آپ نے جانی اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام قطب آن لائن دیکھتے رہیے سبا موسیقا موسیقا